بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ میرے پیاروں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھنا اللہ کرے کہ آپ کا دامن ہمیشہ خوشیوں اور محبتوں سے بھرا رہے آمین یا رب العالمین تو جی آج میرا ویلوگ ہے تھوڑا سا ہٹ کے یہ چاند رات کی کچھ تیاریوں کا ہے اور میں بزار گئی تھی تو وہاں سے میں کچھ کچھ کیچن کے جو ہیں اپلائنسیز جو ہوتی ہیں کچھ ضروری وہ لے کی آئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میرا کافی جو برتنوں کی ریک ہے وہ خراب ہوگی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں نئی ریک لے کر آؤں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں ویڈیو بنا لیتی ہوں تاکہ میرے پیارے پیارے بیورز بھی دیکھ لیں کہ میں نے کیا کیا خریدہ کیا کیا لیا تو یہ میں یہ کچن کی چھوٹی سی ریک لے کی آئی تھی اپنے جو ہے سمپل پلیٹس و کپ وغیرہ رکھنے کے لیے تو اس کی میں نے انبوکسنگ کی تو میں ابھی اپنے بیٹے سے یہ بنوا رہی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگوں سے پھر وہی ریکویس جو کہ ہر ویڈیو پر ہوتی ہے تو پلیز جا کے میرے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پلیز ہٹ تا لائک بٹن ضرور آپ بیل کو پریس کیا کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے تو یہ نیچے ایک اس کی ڈش تھی اور ساتھ ہی اوپر جو ہے یہ جالی والی تھی تاکہ پانی ہی مارا یہاں سے ڈرین ہو جائے اور سائٹس پہ تھیں یہ بنے ہوئے تھے کورنر تو اس کے اوپر یہ اوپر والی ٹوکری آئے گی جن میں پلیٹس رکھ سکتے ہیں آپ چمچ رکھ سکتے ہیں اور نیچے والے پورشن میں آپ گلاس جو بھی چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں تو میں یہ اپنے بیٹے سے بنوا رہی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی آئے ہوپ کہ آپ لوگ انجوائے کریں میری ویڈیو کو دیکھیں تو پلیز آپ میں میرے ساتھ رہنا اور فل ویڈیو کو واش کرنی کیونکہ میں اپنے کچن کے لیے لے کے آئی ہوں اوون گریل اوون لے کے آئی ہوں تو میرا گریل اوون بھی جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا تو میں نے نیو لیا ہے تو میں نے کہا ایڈ پہ میں نیو اوون لیتی ہوں تاکہ میں اچھی اچھی مزے مزے کی چیزیں آپ لوگ کے لیے بیکری آئیٹمز بھی لے کے آؤں کیونکہ بہت دنوں سے کچھ میٹھا نہیں بنا تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو اب بڑی بھوک لگ رہی تھی تو پہر کا ٹائم تھا تو میں نے یہ مزے دار سے چکن کی کڑائی بنائی تو چکن کڑائی کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے تو پلیز آپ لوگ جا کے وزٹ کریں میری چکن کڑائی کی ریسپی کو اور سمپل سی ہے جیسے کہ بنتی ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال کے چکن ڈال دیں اور جب وہ کلر چینج کر لے ادھرک لسن بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس میں کٹ کی اوئی ٹماٹر ڈال دیں ہری مرچے ڈال دیں اور پھر کڑائی مسالہ ڈال دیں نمک ڈال دیں کالی مرچ ڈال دیں ہلکی سی ہلدی ڈال دیں کیونکہ اس کڑائی میں مین جو ہوتا ہے نا بلیک جو ہوتی ہے نا پیپر اس کا بہت مزہ آتا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے آپ کی بھونچ ہے کڑائی تو آپ اس میں دھیر سارا ادھرک اور ہری مرچے ڈال دیں کیونکہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے کڑائی جب ہا ادھرک ڈالا ہوتا ہے تو یہ میں دو تین دن پہلے سے یہ برطن کچھ لے کے آئی تھی کچھن کے تو میں نے کہا آپ پہوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں تو یہ میرا جو ہے بڑا زبردست تھا میں نے یہ لیا تھا کپ کہلیں یا پیالہ اس کو کہلیں چھوٹا یہ اس کے کسٹر وغیرہ ٹرائفل وغیرہ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی سمودی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بڑا ہی مجھے پیارا لگا تھا اس کو آپ ایز ایڈیکوریشن پیس بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں اس میں بسکیٹ یا کیٹ وغیرہ بھی سلائس کر کے آپ ایڈ کے لیے اپنے ڈائننگ ٹیپل پہ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بڑے بیوٹی فلس ہے مجھے کلر لگا یہ دو تین کلر میں تھا یہ وائٹ میں بھی تھا اور یہ گریہ کلر میں بھی تھا لیکن مجھے یہ بہت ہی پیچیس پیچیس گولڈن ٹائپ کلر ہے بہت ہی خوبصورت تو آپ چاہیں اس میں کوئی بھی سنیکس رکھ سکتے ہیں جیسے بسکیٹ ہوتے ہیں کیک رکھ سکتے ہیں آپ جو بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ بالکل ائر ٹائٹ ہے تو بالکل سوگی نہیں ہوں گے آپ کے اس میں جو ہے کوکیز وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اس میں آرام سے تو یہ میں لکھی آئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں تو آئے ہو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے کومنٹس کرنے مجھے اچھے اچھے اور یہ میں لائی تھی ترکیش کپ جو ہوتے ہیں کیوہ کے لیے یہاں پر استعمال ہوتے ہیں تو ویسے تو کافی کپ ہیں ہمارے پاس وائٹ گلاس کے لیکن یہ خاص قسم کے ترکیش کپ ہیں تو میں نے کہا یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ یہ اس طرح کے ترکیش کپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹی پرچے ہوتی ہیں تو یہ لوگ اپنا جو کعوہ بناتے وہ اسی میں سرف کرتے ہیں تو وہ کپ ہوتے اور ساتھ یہ پرچ ہوتی ہے تو یہ ترکیش کعوہ اسی میں ہی پیش کیا جاتا ہے تو جلدی آپ لوگوں کے ساتھ میں ترکیش کعوہ کی ریسپی بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تو میں نے کہا میں اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شیئر کروں اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست یہ سٹینڈ مجھے ملے ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی کے ہیں آپ چاہیں تو ان میں کپس اور پلیٹس رکھ سکتے ہیں میٹالکس کے ہیں بہت ہی اور دو سال کی ان کی گارنٹی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ تین سال کی سور یہ تھری ایئرز لکھا ہے تھری ایئرز کی اس کی گارنٹی ہے تو یہ میں نے دو لے لئے تھے تو آپ چاہیں اس پر یہ دیکھ سکتے ہیں پلیٹس ہیں نیچے بھی آب اور اب ہو رہی ہے جی میرے اوون کی انبوکسنگ تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو انبوکس کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کیا کیا اس میں جو ہے ہمیں چیزیں آویلیبل ہیں تو زبردست میں نے یہ ایت کے لئے اپنا گریلنگ اوون لیا تھا تو میں نے کہا میں اس کی ویڈیو بنا ہوں اور اپنے پیاری پیاری وائٹی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہ اس کی اندر بک ہے جس میں اس میں چار کلر تھے گری تھا ریڈ تھا اور بلیک تھا اور جو ہے بلیک ریڈ اور جو ہے گری اور وائٹ کلر تو میں نے گری کلر کا لیا ہے کیونکہ گری بہت ہی مجھے اچھا لگا تھا کلر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سال کی اس کی گارنٹی ہے یہ ترکی کی برینڈ ہے تو بہت ہی زبردست ہے تو مجھے یہ بہت چاہیے تھا ضروری مجھے یہ چاہیے تھا تو میں نے کہا میں اس کو ایت پہ لوں گی تاکہ میں اچھی اچھی ریسپیز آپ لوگ کے لئے لے کے آسکوں تو یہ میں بھی اندر سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں دو ڈشیز ہیں جو ہوتی ہیں مطلب کہ آپ اس پہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے روست بنا سکتے ہیں کوکیز بنا سکتے ہیں کیک بنا سکتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بجلی والا ہے الیکٹرک ہے تو بہت ہی زبردست ہے تو کافی مجھے کمرے کی جو لائٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے رات کا ٹائم ہے تو یہ میں اپنے چاند رات کا ویلوگ بنا رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس میں یہ جو اپنی میں نے جو شاپنگ کی ہے برتنوں کی کچن کی اپلائنسز کی تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ انگ ترکی ہے اور یہ اوپر کے جو ہیں آپ کتنی سینٹی ڈگری پر اس کو رکھ سکتے ہیں وہ ہے فارن ہائٹ فغیرہ آپ کو بتا رہے ہیں ہیٹ فغیرہ اور یہ سب سے جو نیچے ورہ گریلنگ ہے کہ دونوں آپ نے گریل آن کرنی یا ایک گریل آن کرنی ہے تو اب میں نے اپنی رنگ لائٹ منگوالی تھی اپنے بیٹے سے کیونکہ جب میں دیکھ رہی تھی بہت ہی مجھے ڈارک لگ رہا تھا آرام سے گریل کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو وہ سب چیزیں یہاں پر مینشن ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو آپ لوگوں کس طرح کا میرا یہ اوون لگا تو پلیز آپ لوگوں نے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے اور پلیز ویڈیو کو فل واش کیا کریں تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ کامنٹ نہ کیا کریں پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور لائک ضرور کیا کریں پون پہلے سے فریج میں پڑی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے مہندی ویسے زیادہ اچھی لگانے نہیں آتی تو میں اس کی ویڈیو نہیں بنا رہتی تو بچوں والی مہندی میں نے لگائی ہے لیکن یہی پیاری لگتی ہے ہاتھوں پہ ہم لوگ شروع سے بچپن سے بھی یہی ٹکی والی مہندی لگاتے تھے تو میں نے اپنی ویڈیو بنا لی تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی مہندی والی ویڈیو بھی پسند آئے گی تو آپ لوگوں نے ضرور لائک کرنے ٹھیک ہے اور ضرور آپ لوگوں نے مجھے اچھے اچھے کومنٹس کرنے ہیں تو انشاءاللہ اچھے اچھے ویڈیو کے لیے میں لے کے آ رہا ہوں گی باہر سے ترکی میں جب میں باہر جاؤں گی تو وہاں کے بھی اچھے اچھے میں ویڈیو بنا کے لے کے آ ہوں گی تو پلیز آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور پلیز ویڈیو کو فل واش کیا کریں تاکہ جو ہے ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اچھی اچھی ویڈیو اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو آئے ہوب کہ آپ کو میری یہ یہ میں آپ کو سب چیزیں اپنے دکھا رہی ہوں کہ یہ سب میں نے جو چیزیں لیں تھیں ان کی پکس ہیں تو آئے ہوب کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو میں نے اپنی کچن کی جو ہے چیزیں لیں تو جو مجھے ضروری چاہیئیں تھیں تو وہ میں نے لیں تو میں نے کہا اپنی پیاری پیاری وائٹی فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تو آئے ہوب کہ آپ کو میرا یہ اون کی انباکسنگ اور یہ سب چیزوں کی جو میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور یہ میری مزے دار سی کڑائی کی بھی میں نے اپنی پک لگائی ہے بڑی مزے کی کڑائی میں نے بنائی تھی تو پلیز آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور ضرور مجھے اچھے اچھے کومنٹ کرنے اور میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر ضرور آؤں گی آپ لوگ کے گھر بھی آکے اچھا اچھا آپ لوگوں کو میں کومنٹس کروں گی تو اسی طرح ہمارا وائٹی کا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ تعالی تو دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور انشاءاللہ جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی اچھی سی ویڈیو لے کر تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ